بیان ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے آقا ہمارے بڑی شان والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وسلم کل غزوہ بدر کا احوال آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا پرسوں کل یومی علی کی مناسبت سے تھا تو اب غزوہ بدر کا مارکہ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے کفار کو شکست ہوئی تو اب گویا مکہ میں تو گھر گھر میں صفے ماتم بچ گئی کتنا نقصان ہو گیا تو اب وہاں پر پلاننگ شروع ہوئی گویا ہر گھر سے اب انتقام کی آوازیں آنے لگیں اب مشرقین مکہ نے ایک بڑی مہم کا آغاز کیا اپنے طور پر کہ بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے جو بدر میں ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا بدلہ لینا ہے اس حد تک کہ باقیدہ ایک اورکنائز کیمپین تھی بدر کا بدلہ لینے کے لیے یعنی یہاں تک ہوا کہ ہر فرد نے ممکنہ جنگ کے لیے اپنے مال میں سے حصہ مقرر کر دیا ظاہر ہے جنگ ایک ایک ایکسپنسیو جوب بھی تھی نا تو اس کے لیے فنڈز اکھٹے ہو رہے ہیں جو شاعر تھے وہ لوگوں کو جنگ پر بھارنے کے لیے اشار کہہ رہے تھے غواتین بھی سارے معاملے میں مطلب ہر طرح سے چل رہا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو کہہ رہی ہیں کہ سرداروں اور مقتولین کا بدلہ لینا ہے یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا اورگنائز تھا معاملہ کہ اس تیاری میں کموں بیش ایک سال لگ گیا بدر ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ اگلی جنگ کی تیاری کے لیے مدینے میں ایک سال تک معاملہ چل رہا ہے تو اب کیا ہوا کہ اگلے سال مشرقین مکہ کی تقریباً تین ہزار کی تعداد میں ہر طرح کے اسلحے سے لے سوکر مدینے کی جانب انتقام لینے کیلئے روانہ ہوئے اب یہ لشکر آگے پڑھ رہا ہے اب ادھر جب مدینے میں افواج مکہ قیامت کی اطلاع ملی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے ابھر کوئی اپنا مشورہ دے رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدینے سے باہر نکل کے جنگ نہیں کرنی چاہیے مدینے میں رہ کے دفاع کرنا چاہیے کچھ کا خیال ہے کہ نہیں جنگ میدان میں جا کے لڑنی چاہیے اکثریت نے میدان میں جا کر جنگ لڑنے کی حمایت کی تو سرکار دعالم نے جب کام کیا آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور ذرا پہن کر باہر آئے جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب جنگ ہوگی اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈنگ فرم دی فرنٹ اب مسلمان جن کی تعداد ہے یہ عہد ہے مسلمان جن کی تعداد ہے تقریباً ایک ہزارہ اور ان کے پاس مشرقین مکہ کے مقابلے میں سامان جنگ نہ ہونے کے برابر ہے سو اب بظاہر یہ ایم بیلنس ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ان کی معیت میں اہد پہاڑ کی میدان کی جانب سب روانہ ہو گئے ہیں سو اب اس کا کچھ آپ احوال سنیے اشعار کی صورت میں اس طرح کہ بدر کے تھے جتنے مقتولین ان کا انتقام اہلِ مکہ چاہتے تھے لے گے گرد کے جنگ عام اہلِ مکہ چاہتے تھے لیں گے کر کے جنگ عام جس کے باعث تین شخصوں نے اٹھایا یہ فساد بدر کے ہر مرنے والے کو دلایا سب کو یاد کیا یاد دلایا اپنے مقتولین کا بدلہ مسلمانوں سے نہیں کچھ مدد ہو جائے تو حملے کی تیاری کریں ہو گئے کفار خوش ہونے لگی تیاریاں فوج کی صورت میں یکچہ ہو گئے لاکھوں جوان اب سب پہنچ گئے وادی اہد اور یہ آپ اپنے اقب میں مناظر بھی دیکھ رہے ہیں بس یہی پر یہ میدان دکھا ہے یہی پر میدان جنگ ہے اسی کے آس پاس وادی کوہ اہد میں جا کے یہ لشکر رکا اور اس وادی میں ایک پانی کے چشمے پر رکا اس طرف اپنے صحابہ سے یہ حضرت نے کہا مشرقوں کا پھر دوبارہ ہے ارادہ چنگ کا سن کے عبداللہ بولا میری تو یہ رائے ہے سب مدینے میں رہیں کوئی نہ کچھ بھی غم کرے اب آپ نہیں سنیں اور آگے دیکھیں کہ اب کیا ہونے والا ہے جب یہاں پہنچیں اور آکے وہ ہم پہ حملہ کریں شہر کے اندر ہم ان کو گھیر کر پسپا کریں کہ وہ یہ رائے دے رہے ہے عبداللہ بی نبی کہ ہم یہی پر رہے جب مدینے میں آ جائے تب ہم ان کو گھیر کے ماریں گے باز بولیں شہر سے باہر ہی جا کر روک لیں شہر میں آنے کی آدھا کو ہم جرت ہی نہ دیں اٹھے آ حضرت گئے گھر میں مسلح ہو گئے اور ہوئے تیار سب باہر ہی چلنے کے لئے چودہ شوال معظم تھی جمعہ کا روز تھا بعد جمعہ حق کا شہدائی مدینے سے چلا لیکن اب اسی منافق عبداللہ بن بھئی نے کیا کیا جو پہلے کہنا تھا کہ ہمیں مدینے میں رہنا چاہئے اب جب کافلہ چل پڑا ہے مدینے سے اب آپ سوچیں کہ ایک کافلہ ہے وہ مدینے سے چل پڑا ہے جنگ کے ارادے سے چل پڑا ہے اور بیچ راستے میں ایک شخص دگا دے رہا ہے یعنی لشکر کو کمزور کر رہا ہے کیا کیا بیچ راستے مبداللہ بن بھئی نے بولا عبداللہ اپنے ساتھیوں سے گھر چلیں ایک طرف جنگ کی لے جا رہے ہیں لیکن اسے درمیان میں کہا کہ اپنے ساتھیوں سے گھر چلیں ساتھ ان کے کیوں بھلا ہم اپنی پیاری جان دے ہم کیوں ان کے ساتھ چلیں ساتھیوں کو ساتھ لے کر یہ مدینہ آ گیا چھوٹے کچھ بچے تھے جو لشکر کچھ ان سے کم ہوا لشکر میں فرق آ گیا چونکہ لشکر کی ایک تعداد اب واپس چلے گئی ہے مدینہ انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے اور وہ واپس چلے گئی بہرحال اب میں فاسٹ آڈ کر کے میدان جنگ کی طرف آتا ہوں دونوں جانے بھر طرح تیار فوجے ہو گئی جنگ کے ماحول میں جو ہر طرح سے کھو گئی ہو گیا جب مشرقوں کی سمت سے آغاز جنگ اہل دی کی سمت سے بھی چل پڑے تیر تفنگ حضرت حمزہ دو دستی وار میں تھے بے مثال چوش دی میں بڑھ گئے جانکہ نہ کچھ آیا خیال پھیر کرمارا اسی وحشی نے حربہ بے پنا اللہ اکبر کیا کہنے حضرت حمزہ کیا شان حضرت حمزہ کی کیا محبت ہی حضرت حمزہ کو رسول خدا سے اور کیا ان کی شجارت کی حضرت حمزہ کی سید شہدہ کہا گیا حضرت حمزہ دو دستی وار میں تھے بے مثال جوش دی لگا اور ناف تک پہنچا وہ آ یہ شہادت حمزہ بیان کر رہا ہوں میں رضی اللہ تعالی عنہ زخم وکاری لگا چکرہ کے فوراں گر گئے یہاں حضرت حمزہ کو زخم لگ رہے لیکن وہاں رسول اللہ مغموم ہو رہے زخم وکاری لگا چکرہ کے فوراں گر گئے اور تھوڑی دیر میں ہی راہی جنت ہوئے کیا بات امیر حمزہ کی کیا نام امیر حمزہ کا کیا نام امیر حمزہ کا نام اس نبی پر کٹ جان جانا نام اس نبی پر کٹ جانا پیغام امیر حمزہ کا نام اس نبی پر کٹ جانا پیغام امیر حمزہ کا کیا بات امیر امیر حمزہ کی کیا نام امیر حمزہ کا کیا بات امیر حمزہ کی کیا نام امیر لگ گو گو سر کے والی کا صدقات دو جام ملے گے اجمل کو ایک جام نجف کے والی سے ایک جام نجف کے والی سے بات کیا سر کے تح أمیر به personal یوم صدقات جائے جو دامنِہ عمیر حمزہ ارام فرمانا ہے تو ایک ایک علا کی شان ہے اس جگہ کی ایک ادھا کی مہک ہے اس جگہ کی ایک ادھا کی خجبو ہے اس جگہ کی ایک ادھا کی روحانیت ہے اس جگہ کی کیا کہنا ہے عاشق رسول جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے زخم و کاری لگا چکرہ کے فوراں گر گئے اور تھوڑی دیر ہی میں راہی جنت ہوئے بعد تھوڑی دیر کے کفار سب گھبرا گئے اور پیچھے ہٹ گئے اسلام کے ہر وار سے جب مسلمانوں نے دیکھا بھاگ نکلے اہل کی سب مسلمان آ گئے مال خنیمت کے قری اہل کی نے جب یہ دیکھا کر دیا حملہ ایک اور آنکھ اٹھائی جب مسلمانوں نے دیکھا تو دیکھا بغور سر پہ دشمن کی اب منظر نامہ ذرا پلڑیا سر پہ دشمن کی ہے تلواریں پریشاں ہو گئے منتشر سب ہو گئے اور جا بجا سب کھو گئے دفعتن آگے بڑھتے ہیں دفعتن پھیکا کسی کافر نے ایک پتھر ادھر اللہ اللہ دفعتن پھیکا کسی کافر نے ایک پتھر ادھر جس سے ٹوٹا دانت ایک حضرت کا لانت کفر پر اسرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفعتن پھیکا کسی کافر نے ایک پتھر ادھر جس سے ٹوٹا دانت ایک حضرت کا لانت کفر پر تھا مسلمانوں کے لشکر میں بے حد انتشار وہ رہے تھے کافروں پر بھی ہر جانب سے وار بس داستان ختم ہو رہی ہے یہ لڑائی شوکتیں اسلام کی بنیاد تھی بلاخر نتیجہ ہم میں آ گیا یہ لڑائی شوکتیں اسلام کی بنیاد تھی جس میں ایک دنیا قشنودی رب آباد تھی اس میں ہی بو جہلو اقبا مشرقی مارے گئے جس قدر مسلم مرے جنت میں وہ سارے گئے سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اسرارے محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی سلام اس پر کے جس نے کالیاں سمجھائے دی سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی سلام اس پر کے جس نے موسیقی